اس لئے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آوے تو تحقیق کر لی جو اب تو اللہ مجھے معاف فرماوے ساری جنیاں کا خساد وہ ان موبائلوں پر ہوا جس کی کوئی حیشت اور کوئی حقیقت نہیں شیطان درمیان میں داخل ہو گیا اور لوگاں خیال یہ ہم صحیح کر رہے ہیں جو لوگ اجتماعی صحت کر کہتا نا بھئی یہ غلط ہرا وہ غلط ہرا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا قرآن میں کہ شیطان ان کو پڑھائے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو اور وہ خود ہی کہیں گے ہم تو ہم تو اصلاح کیلئے کر رہے تھے اور ہم تو صحیح کر رہے تھے ہمارے بھی اس سے نہیں کرادہ ہے اللہ نے بمایا اللہ جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے ہیں کیوں اس لئے کہ اصلاح وہ فساد کے راستے سے نہیں ہوتی اصلاح ہوتی ہے اصلاح کے راستے سے اصلاح ہوتی ہے اصلاح کے راستے فساد کے راستے سے اصلاح نہیں ہوتی فساد کے راستے سے اصلاح نہیں ہوتی کبھی نہیں یہاں اصلاح ہوتی ہے اصلاح کے راستے سے یہ خیال غلط ہے شیطان جب یہ دیکھتا ہے سنو میری بات توجہ سے سننا شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی استعمالیت اور اس کے ذریعے سے پورے عالم میں اتنا خیر کا کام اور اتنا استقبال دین کا وہ فرائض زندہ ہو رہے ہیں تو چلو ان کے درمیان بدگمانی پیدا کرو اور ان کے سنن میری بات توجہ سے اور ان کے اپنی اطاعت کرنے والے اور مان کر چلنے والوں کو ان کے نبی سے اور ان کے ذمہ داروں سے بگزن کرو تاکہ ان کے اور ان کے عملے کے درمیان ان کے اور ان کے فرامرداروں کے درمیان ان کے ان کے فرامرداروں کے درمیان فاصلہ ہو جاوے ہیں سنو غور سے بات کیونکہ شیطان دیکھ رہا تھا کہ بڑا استقبال ہے دین کا اور بڑی اطاعت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے صحابہ ان کے اطاعت سے کیسے ہٹانے وہ تو ہٹیں گے نہیں وہ تو جان دینے کو تیار ہیں وہ تو جان دینے کو تیار ہیں لہٰذا ایسا کرو جہازہ ایسا کرو کہ ان کے نبی کو صحابہ کی طرف سے بدزن کر دو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہیں ان بدگمانیوں پر کتنے بڑے بڑے قلعے تعمیر ہو جاتے ہیں ان بدگمانیوں پر کتنے بڑے بڑے قدم لوگ اٹھا بیٹھا قدم اٹھا لیتے ہیں سننا بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا بنو مستلق قبیلے سے زکاة وصول کرنے کے لئے ولید بن عقبہ کو بھیجا بنو مستلق قبیلے کی زکاة وصول کرنے کے لئے سارے قبیلے کی زکاة وصول کرنے کے لئے ایک اکیل آدمی زکاة وصول کرنے کے لئے جاؤ بنو مستلق کے زکاة وصول کر لاؤ یہ اکیل آدمی صحابی جا رہے تھے ان کو معلوق ہوا قبیلے میں مستلق کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آ رہا ہے زکاة وصول کرنے کے لئے تو وہ سارا قبیلہ ان صحابی کے استقبال میں ان کے اکرام میں اپنی بستی چھوڑ کر باہر نکل آیا زکاة اپنے شخصے دیں گے جو آنے والے کا استقبال کرنے کا واسطے بستی سے باہر آگئے اور شیطان نے دیکھا وہ منافقی نے دیکھا اچھا زکاة دینے کا اتنا شوق ہی ان میں کہ ایک عادی پورے قبیلے سے زکاة وصول کرنے کے لئے آ رہا اور پورا قبیلہ اس کے استقبال کے لئے بستی سے باہر آ گیا وہ منافق نے آ کر کہا ان صحابی سے کہاں جا رہے ہو خبر بھی ہے کہاں جا رہے ہو کہ ہاں زکاة وصول کرنے جا رہا ہوں بنو مستریخ سے مجھے بھیجا ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ ان کی سے زکاة وصول کرنے کے لئے جا رہا ہے اس منافق نے کہا کہ جن کی تم زکاة وصول کرنے جا رہے ہو وہ تو تمہیں قتل کرنے کے لئے بستی سے باہر آ گئے ہیں سنو اور سے تن مقلل کرنے کے لئے بستی سے باہر آ گئے ہیں سنو اور سے ایک بات بس درمیان میں سے ایک جملہ ایک منافق نے چھوڑ دیا سنو وہ صحابی اکیلے گھورا گئے کہ بھئی وہاں قتل کی تیاری ہو رہی ہے کیا جانا ہوں میں اپنے سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کھل کر مدینہ منورہ میں آمد سے قبیلوں کو علاقوں کو ملکوں کو روکنے کے لئے منافقین یہ کہتے تھے مدینہ میں خطرہ ہے محمد جانا تاکہ کسی طرح مدینہ منورہ کی مرکزیت ختم ہو اس مرکزیت کو ختم کرنے کے لئے منافقین جھوٹی خبریں مدینی کی طرف سے علاقوں میں پہنچایا کرتے تھے منافق نے کہا حرد ولید من اقویٰ سے کہاں جا رہے ہو کہ زکاة حضور کرنے کہ وہ اسے تمہارے خبر کے لئے وہاں نکلا رہے ہیں ظاہر بات ہے جب ایک آدمی خیرخواہ بن کر خبر دے گا تو آدمی سوچے گا کہ تُو اکیلہ ہے مخورہ قبیلہ ہے اور تیرے قدر کے لئے باہر نکلایا ہے لہٰذا اکیلے آدمی کا جانا مناسب نہیں ہے چلو واپس یہاں سے واپس آئے سارا قصہ آپ کا آگر سنائے کہ آپ نے مجھے بھیجا تھا بنو مستلق کی زکاة حضور کرنے کے لئے وہ تو میرے قدر کے لئے سب تیار ہیں صاحبہ مشرعہ ہوا کیا کرنے چاہیے مشرعہ میتے ہوا کہ بنو مستلق پر حملہ کر کے سب کو خبر کر دینا چاہیے ایک منافق کی خبر پر زکاة شوخ سے زکاة دینے والے آپ کے قاسد کا استقبال کرنے والے ایک منافق کی خبر پر سارے صحابہ کی رائعہ ہو گئی کہ بنو مستلق پر اچانک رات پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیا جائے کیوں دو وجہ سے ایک تو زکاة دینے سے انکار کر رہے ہیں اور دوسرے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قدر کرنے چاہتے ہیں اس سارے انگانے کی دنیا صرف ایک منافق کا راستے میں حضر ولید ابن اقبا کو یہ خبر جھوٹی خبر پہچا لینا وہ تو شکر ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا کیا تھا وہاں فنو وحی آگئی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آویں تو فوراں تحقیق کر لینا ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچا بیٹھو اور پھر تم آپس لیں پھر تم اپنے غلطی پر ہمیشہ حسرت کرو نظامت کرو کہ یہ ہم سے کیا ہوگی انہیں میں تم صاف کہہ رہا ہوں جتنے بھی جتنا بھی فضاد ہے نا یہ سارا کسارا خدا کی قسم غیر تہمیوں پر اور منافقین کی اس کوشش پر ہے کہ کسی طرح استماعیت ختم ہو یہ جو خبر مابا صاحب ہے صاف انکار نہیں ہے جھوٹ ہے ہم کچھ نہیں جانتے اگر سج بھی ہو تب بھی جھوٹ ہے اگر سج بھی کہتے ہو تب بھی جھوٹ ہے کیونکہ وہ آدمی سچا ہو کر بھی خدا کی قسم جھوٹا ہے جو استماعیت سے توڑنا چاہتا ہو سچا ہوتے بھی جھوٹا ہے فکی بات میں عٹ کر آتے کے دیکھو ایک ذرا سی بات ایک آدمی نے ایک آدمی سے کہی ایک نے ایک سے کہی بس اور سارے صحابہ اس بات پر مجتمع ہو گئے کہ قبل ابن مستلق پر رات کو اچانک حملہ کیا جائے اور ان کو سب کو سب کو قدر کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زکاة رسول کرنے والے کو قدر کرنے کے راتے کیا حالکہ ان میں دین کا اتنا استقبال کہ وہ زکاة لینے والے کہ استقبال کے لئے باہر آگئے تو زکاة کتنے شخصے دیں گے وہ تو زکاة دینے کے لئے تیار اور صحابہ ان کو مارنے کے لئے تیار لو سنو وہ تو زکاة دینے کے لئے تیار پورا قبیلہ اور صحابہ مشارعہ کر رہے کہ ابن مستلق پر حملہ کر دے ایک منافق کی غلط خبر کی ایک منافق کی حرگت پر اسے اندازہ کر لو کہ ایک منافق نے ایک صحابی کو آ کر جھوٹی بات بتائی اس پر دورہ رسالت میں کتنا بڑا قدم ہو جاتا اس زمانے میں کتنی جھوٹی خبریں اڑ رہی ہیں امد سے کیا آشر ہونا چاہیے